مجھ سے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح ہاں جی آپ کا ابھی بھی میسج میں نے دیکھا ہے تو میں نے اسی وقت آن کیا اس کو ہلا میں نہیں نہیں میری جان میں جے افسوس ہوا ہے کہ کوئی آپ کو آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زبا کر دیں یا کیا کیا مسئلہ کیا 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 ہوا کیا آپ کہاں سے بول رہے ہیں پہلے اپنا تعرف تو کرائیں سر میرا نام حمزد اقبال ہے جی میں سرگودہ سے بول رہا ہوں سرگودہ شاہ پرسے شاہ پرسے جی فرمائیں کیا مسئلہ ہے جی وہ دودھ دیتی تھی کچھ سے پہلے تقریباً ڈیڑھ مینے پہلے ہم جب اس کو نا سبہ دودھ لینے گیا تو وہ بیٹھ ہوئی تھی ٹھیک تو پھر ہم اس کو دو بندوں نے اٹھایا ہے بل مشتی اٹھے تو وہ اسی طرح وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر چار پانچ بندوں کو اٹھایا کرتے ہیں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور اس کا جو گھٹنا ہے وہ سوج گیا ہے اور اس کا جو فیمر ہے اس میں پس بھی ہے کیوں تو ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ہے اس کو میں نے بلا ٹیسٹ کروایا تھا ٹیس تاری کو ہم ہم تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا جو ہنا وہ لیور ہم وہ سکسٹی پرسنٹ بس فرنشنگ ہے اچھا تو ابھی وہ اسی طرح کھاتی پیتی چھیک ہے ہم ہم جب بیٹھ جاتی ہے جو گالی شگالی بھی ٹھیک کرتی ہے اس کو پھر پانچ شے بندوں کو اٹھاتے ہیں پھر کھڑا کر دیتے ہیں پھر کھا کے بیٹھ جاتی ہے دن میں دو دفام لی عمل کرتے ہیں اچھا جی جو کھڑا ہو گئی ہے بلکل ہم ہم اس کی جو دم ہے اس کی بالسانگ گر گئے ہیں اچھا اور اس کو نا چھوٹے چھوٹے زخم ہیں تو مختلف جو گئے اچھا ہم جی تو آپ نے اس کا مطلب کافی سارے لوگوں کو دکھایا ہوگا بتایا ہوگا کہ انہوں نے انجیکشنز کافی سارے لگائے ہوگے اس کو ڈریپ بغیرہ بھی لگمائی ہیں سارے اس کو نا انجیکشن دس دن پہلے انہوں نے لگوائے تھے دو پی پی ایس کے لگوائے تھے اہا اس کے بعد انہوں نے ایک ہائپا سیل کا ہے سیل مور اہا چار پائنٹ دن پہلے وہ لگوائے ہیں اچھا اور کل ایک ڈریپ لگوائی ہے وہ بھی سیل مور کا اپنی کے کلشیم والی کلشیم والی لگائی ہے اچھا اس سے بھی نہیں کوئی فرق نہیں پڑا نہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کی نا ٹانگیں اس کی نا اس طرح جیسے کامتی رہتی ہیں اور جو اس کا گھتنا سوچا ہوئے نا وہ اس کو تھوڑا بینڈ کرتی رہتی ہے اور وہ بھی کام ترہتے ہیں کھڑی جاتے ہیں کافی بھی تو پوری پوری رات بھی کھڑی جاتے ہیں بیٹھتی نہیں ہیسی بھی جیسے کی پھر وہ بھرک کرتی ہے جیس طرح اس کا مسئلہ ہم 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 کہ تو اس کو اس کا مطبع انہوں نے کافی کوشش کی ہے ٹھیک کرنے کی اور آہ 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 دفعہ آہ یا نہیں طاقت کا اثر انہوں نے اے بھی کمپلیکس نام سے ہے وہ اس کو لگا رہے ہیں اچھا وہ لگا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک تو اس کا اور ایک اور ٹیک کا درہ مہنگا ہے خود مسئلہ نہیں ہے صاحب الہار اس کا اللہ اکبر جگر کے لیے خاص طور پر نا جگر یہ اس کا مسئلہ جگر کا یہ ہے جگر کا کافی میری جان میری جان اس طرح کریں اللہ فضل کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے شفاہ دینی سب کچھ تو اس طرح کریں اس کو ٹروڈیکس کا ٹیکہ لگائیں ٹروڈیکس ٹی آر او ڈی اے ایکس ٹروڈیکس کا ٹیکہ اور ساتھ اس کو ایک نیمٹال کا نیمٹال اے ایم ٹی او ایل ڈی اے ایم ٹی او ڈ ٹروڈیکس 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 نیمٹال لگائیں ٹروڈیکس لگائیں اور میری جان اس کو دیسی بھی تھوڑا سا دے دیتا ہوں اور سونڈ لیکن کو پچاس گرام سونڈ 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 جوتی ہے سونڈ یہ کوئی لے لیں ایک چٹانک اور ایک چٹانک ہی بڑی لچی موٹی موٹی لچی لکھ لیں نہیں تو ابھی میں اس کو اپ لوڈ کر دیتا ہوں میں آپ کی یہی ویڈیو کو ابھی یہ بن رہی ہے ویڈیو اس سے پہلے میں نے ابھی جوار کی کی ہے چری کی وہ ابھی آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ ابھی میں نے اپ لوڈ کر دیا اس پہ ابھی آپ دیکھ لیں اس میں سونڈ پچاس گرام بڑی لچی موٹی لچی جوتی ہے پچاس گرام گوڑ لے لیں کو دو سو پچاس گرام اور یہ ان کو اور اس کے اندر ہی آپ نے نیٹا فاس سو گرام ڈال کے تو یہ کوٹ کے یہ سارا ایک دم آپ نے یہ بھی دے دیں اس کو ٹھیک ہے یہ اس کو دے دیں اور ٹروڈیکس کا اور ساتھ نیم ٹال کے ٹھیک ہے انجیکشن تین دن لگائیں گے اللہ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہو جائے گی اور سار اس کا وہ ڈوز کا بتانے وہ آپ کو اوپر لکھا ہوگا کہ کتنی اس کی نا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈوز نا ہو تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پروگرام دیکھتے جائیں ٹھیک ہے ٹروڈیکس کا اور ساتھ ساتھ نیم ٹال کا یہ اللہ فضل کرے گا دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی عزت رکھ لے اور اللہ تعالیٰ آپ خود آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو جگر کا والا ہے وہ بھی لیور فلو کا آپ نے پروگرام دیکھا ہے یہ سب دیکھا ہے اچھا وہ ٹروڈیکس جو ہے نا ہنڈیڈ ایمل کی پیکنگ میں ملے گا آپ نے دس سی سی کا لگا دینا ہے ایک دن اور دس سی سی کا کل اور دس سی سی کے پرس ہوں تین دن لگائیں یہ ٹھیک ہے ٹین دس دس سی سی کے ساتھ اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ نیم ٹال بھی لگائیں ساتھ اور یہ نیٹا فاس اور یہ دیسی بھی دے دیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹروڈیکس پہ 34% لکھا ہوگا ٹروڈیکس 34% ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میری بھی عزت اللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے بڑے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک اللہ اللہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ بس اللہ پہ بروسہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور صبر کے ساتھ صبر صبر جو ہوتا ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام تھے وہ تھے نبی تھے اور صبر ایوب آپ نے سنا ہوئے ہیں ان کا سن سنا ہوئے ہیں جو ان کو بیماری ہوئی تھی اور کتنے اٹھارہ سال تک رہی تھی یہ تو ہم دو تین مہینے سے ہی کرونا کرونا شور مچا دی ہے اٹھارہ سال تک وہ بیماری ان کو رہی اور وہ لیکن ان کا چونکہ نبی بھی تھے اور غیر متزلزل ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ٹھیک کر دیا اور وہ تو کوئی لوگ ان کے ہاتھ میں نہیں لگا سکتے تھے ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے اور ان کی بیوی نے پڑی ان کی خدمت کی تھی اور وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو شیطان جو ابلیس وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے ان کو گوشت ان کی وائف کو دیا کہ جی یہ جس کو بھی آپ دیں گی اور وہ بیماری ان کی اس کو منتقل ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ انہوں نے پہلے تو ہچکچاٹ فیل کی لیکن بندہ تو وہ ایمان بھی اس کا متزلزل ہو جاتا ہے جب اتنی لمبی بیماری ہو یا سارا کچھ تو وہ انہوں نے غلطی سے لے لیا ایکسپٹ کر لیا جب جا کہ انہوں نے کہا کون ہے کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ اس طرح ایک بزرگ نے یہ دیا ہے اور وہ سمجھ گئے نبی تھے انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ ٹھیک ہو لینے دیں آپ کو میں سو دورے ماروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ٹھیک کر دیا تو چونکہ ان کی تو نیت ٹھیک تھی نا وائف کی تو پھر ایک قیدہ ان پر وہی نازل ہوئی کہ آپ نے ایسے تنکے نہیں ہوتے جو جاڑو کے وہ سو کٹے کر کے وہ تنکے تھوڑے سے ایسے کر کے تو آپ کی بھی زبان ٹھیک رہے یعنی جو آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا آپ اس کے ان کے کو سو ماریں بے شک وہ تنکے تھوڑے تھوڑے کر کی تو وہ ان کی بھی چونکہ نیت ٹھیک تھی لیکن انہوں نے بھی ایک انجانے میں یا سمجھ لیں اس وقت ہو گیا تو میری جان اللہ رب العزت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے مایوس نہیں ہوتے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کر دے گا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ یہ کریں بسم اللہ کر کے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ٹھیک ہے بسم اللہ نہیں میری جان میری جان میں جو ہی آپ کا میں بہت کم دیکھ رہا ہوں یہ جو کومنٹس ہیں میں نے ایسی دیکھا میں نے کہا دیکھو یا کوئی کومنٹ تو نہیں آیا تو دیکھا کومنٹ آپ کا تھا میں نے اسی وقت اس کو آن کی ہے اب یہ میرا آن ہونے کی دیر ہے تو اس پہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے اس پہ کالز کرنی وہ ابھی آ رہے ہیں اور بھی سارے چونکہ میں نے وٹس ایپ کر دیا ہے نا اس لیے کہ میں نے کہا لوگوں کی سہولت ہو جائے لیکن انسان ہے تھوڑا تھک بھی جاتا ہے لیکن بیچ بیچ میں تھوڑا سا ٹائم بھی ملتا ہے میں اس پہ کوئی نہ کوئی بہترین پروگرام آج میں نے چودہ پروگرام تو آج والے تھے جو وہ میں نے اپلوڈ کر دیئے اور پندر ماہ میں نے پروگرام ابھی جوار پہ کی ہے وہ سورگم پہ آپ دیکھیں سات سو بیس من پیداوار والا وہ دیکھیں آپ سات سو بیس من دیکھ لیا وہ دیکھ لیں آپ کو لیکن آپ پلیس ٹروڈیکس کا اور نمٹال کا اور دو جو چیزیں میں دیسی دیئی ہیں وہ بھی دیں اور سات اس کو ایمی وائی قوم کا یا کیرہ سل کیرہ سل کے ٹیکے لگائیں روزانہ کیرہ سل کے طاقت کے کیرہ سل ہاں سی اے آر اے ایس آئی ایل پچیس سی سی کا لگے گا یہ بھی دو تین چار دن لگائیں گے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قدموں پر کھڑی ہو کے یہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ دعا میں یاد رکھنا ہے اوکے اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ میری جان اللہ حافظ اللہ کیا ہے ساڑھے گیارہ بج کے اٹیس منٹ ہو چکے ہیں رات کے اور میں نے دوبارہ سے کر کے تو یہ ان کو علاج الحمدللہ جو میری تجربے میں یا جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا کروں آپ بھی دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور اس پروگرام کا مختصر سے پروگرام کا اختتام سورہ آل عمران کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تکلیفوں میں صبر کرو اور اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ